بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اڈا فوٹو شاپ پر تھم نل بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے کوئی بھی تھم نل اڈا فوٹو شاپ پر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کلال بھی پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے سب سے پہلے فوٹو شاپ اوپن کر لیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کوئی بھی اکر تھم نل بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے تھم نل کا جو بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے وہ یہاں پہ بیک سائیڈ پہ یہ دیکھیں سیٹ بیک گراؤنڈ کلر جہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ میں نے کلک کرنا ہے دبل کلک کر کے یہاں پہ میں نے وہ کلر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی میں نے بیک گراؤنڈ کلر اپنے تھم نل کا رکھنا ہے وہ کلر سب سے پہلے میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے جو بھی کلر آپ سیلیکٹ کریں گے اپنے بیک گراؤنڈ کا اس جگہ اس طرح کلک کریں گے تو وہ کلر آ جائے گا یہ دیکھیں جیسے اس جگہ میں آگیا اب یہاں پہ color کے اوپر میں کلک کروں گا اس color پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں سے اوکے کروں گا یہ background پہ دیکھیں یہ color آگئے ہو والا جو میں چاہتا ہوں کہ میرے thumbnail کے background پہ ہو اب میں نے یہاں سے file پہ کلک کرنا ہے یہاں سے new پہ تو یہاں سے میں نے اس طرح کا جب sheet آجائے تو یہاں پہ میں نے a4 size کی یہاں پہ آپ نے یہاں a4 size کی sheet select ہو گی یہاں سے یہ دیکھیں ا4 size کلک کر کے یہاں پر بیک گراؤنڈ کلر پر کلک کر کے اور یہاں سے اے فورت سائز کر کے میں ا цеوکس کر دینا ہے یہ پورک گ کیا آ گیا آپ یہاں سے امیج میں آ رائینا ہے اب میج آپ یہاں پہ نیچے آ جائے یہ روٹیٹ کے اپشن میں یہاں سے آپ اس قویence شروعیے لگتا ہے اس قویم ورکت کر دیں یہ بھی آپ کا قصہ خیر روٹیٹھ ہوگیا ہے اب آپ نے کیا کوئی گیا کا ہے تیپنگ ماسٹر 10 کے ریلیٹڈ کوئی تھامنیل بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ٹپنگ ماسٹر 10 میں نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ اسٹرال کرنا ہے اب اگر اس کا میری تھامنیل بنانا ہے تو وہ میں کس طریقے سے بناؤں گا یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ تی کا بٹن کا نشان ہوگا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ کلر آ رہا ہے اوپر یہ کلر آرہا ہے جو کلر ہے اس پر کلک کریں گے اس کلر پر تو یہاں پر وہ کلر آئے گا جو تیکسٹ کلر آپ چاہتے ہیں جس کلر میں آپ نے لکھنا ہے تو میں اگر بلیک میں ہی لکھنا چاہتا ہوں فرسٹ والا بلیک میں ہی تو میں اس کو یہاں سے اس ٹی پر کلک کر کے یہ اتنا سا ایریا اس طرح سلیٹ کر لوں گا یہ ایریا میں نے سلیٹ کر لیا اب یہاں پر میں لکھ دوں گا یہاں پر لکھائی میں کر سکتا ہوں لکھائی کو چھوٹا بڑا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں یہ کافی سارے آپشن ہیں یہاں سے آپ لکھائی کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس کو سکسٹی پہ رکھ دیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کو بولڈ رکھنا ہے آپ نے ریگولر میں رکھنا ہے بولڈ ٹیلک میں کیون سی کس طرح کی لکھائی آپ نے لکھنا ہے آپ یہاں سے وہ بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر بولٹ پر کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ نے جو بھی لینگویج سلیکٹ کرنے ہیں جس لینگویج میں بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لینگویج آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر کلک کر کے میں لکھتا ہوں یہاں پر typing typing کیپس لگان کر لیں typing typing me ster master 10 typing master 10 میں نے لکھ دیا ہے لیکن اب یہ مجھے لکھ رہا ہے یہ تھوڑا سا اس کی لکھائی جو ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک نہیں ہے اب اس کو میں یہاں سے اس طرح کرتا ہوں یہاں سے اس طرح اس کو آئی لائٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آج ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ سیمٹی ٹو پہ میں اس کو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ بڑا لکھنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے آئی لائٹ کر لیں اور یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے انڈر تک بھی جاہاں سے انڈر لکھ لیں انٹر کریں یہ کافی بڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں باہر نکل جاتا ہے لیکن میں اس کو فیلال سیمٹی ٹو تک ہی رکھتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو اوپر بٹن ہے سائٹ پہ یہ جو ٹول بڑھنے ہے اس پہ موو ٹول کا ہے یہ جو آپ شہر اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کو آپ یہاں سے جہدر مرضی آؤ جس جگہ پہ مرضی ایڈزیسٹ کر لیں آپ اس کو پیپنگ باستر ٹین کو ہم یہاں پہ رکھ لیں اب نیچے کیا میں نے کرنا ہے اب یہاں نیچے میں اگر مسال کے طور پر مہا لیچے لکھ لیتا ہوں یہ دوبارہ ٹی کے بٹن پہ سائٹ کر ہوا یہاں پہ میں دوبارہ اس جگہ پہ اس طریقے سے اتنا ایریا سائٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں سے اس کی طرح کرتے ہیں اس دفعہ کلر بھی چینج کر لیتے ہیں یہاں سے اس کا کلر میں رکھ لیتا ہوں کسٹم پہ آج ہیں کسٹم پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کلر کوئی بھی کلر آپ یہاں سے سلیٹ کر لیں جو بھی آپ نے رکھنا ہے مان لیجئے یہ والا کلر میں سلیٹ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے اوکی کر لیتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھ دوں گا بی ای ایس بیسٹ ٹائپنگ بیسٹ ٹائپنگ ٹیوٹر ٹھیک ہے اب یہ لکھائی کو میں اس کو تھوڑا سا اس کو میں اس ایمٹی ٹو پہ تھی اس کو میں یہاں سے سکسٹی پہ کر دیتا ہوں یہاں سے پھر اس پہ یہ موو ٹول پہ کلک کریں گے یہاں پہ سائیڈ پہ یہ سب بہت سارے ٹول ہیں یہاں پہ موو ٹول پہ کلک کریں اب اس کو یہاں پہ آپ یہاں پہ اس کو یہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں اگر کوئی بھی پکچر لگا دیئی ہے مسال کے طور پر تو میں نے پکچر کہاں سے لینای ہے اس کے لئے میں اس کو اس کو مینیمائز کر دیتا ہوں آپ اپنا براوزر اوپن کریں اب ٹائپنگ ماسٹر ٹین کی میں نے پکچر لینای ہے یہاں پہ میں سرچ کروں گا ٹیو آئی ٹائپنگ ٹائپنگ ماسٹر ٹین لے کے سرچ کروں گا یہاں سے یہ ایمیج میں آ جاؤں گا ایمیج اب یہاں سے میں نے وہ ایمیج لینای ہے جس پہ مجھے کافی رائیڈ کا آپشن نہ آئے جس پہ مجھے کوئی بھی اس طرح کا پرابلم نہ ہو کے میری ویڈیو پہ بین لگ جائے تو یہاں سے ابھی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ٹولز میں آ جانا ہے ٹولز اب یہ دیکھیں یوسیج رائٹس آگیا یہاں پہ کلک کریں یہ دیکھیں لیوڈ فار ری یوز وید موڈیفکیشن جو میں ری یوز کر سکتا ہوں پکچرز اس پہ کلک کریں یہ پکچر آگئی ہے جو میں ری یوز کر سکتا ہوں اب میں اس پہ سے یہی پکچر یہی پکچر لے لیتا ہوں آپ اس کو رائٹ کلک کریں یہاں پہ نیچے آگئی ہے یہ سیو ایمیج آس پہ آجائیں سیو ایمیج آس پہ آنے کے بعد اب آپ اس کو داؤنلوڈ یہاں پہ اس کو سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کلوز کر لیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد آپ یہاں فائل پہ آجائیں اوپر دوبارہ فوٹوسپ فائل یہاں سے اوپن کریں اوپن کر کے وہ پکچر یہاں سے جو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی یہاں سے اس کو کلک کر کے اوپن کر لیں یہ پکچر آپ کے سامنے کھل جائے گی اب یہ یہاں پہ ایک سائیڈ پہ جو ٹول ہے اس پہ میجک وینڈ ٹول کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں وینڈ ٹول پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اس کیو یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ اس جگہ پہ کلک کیا یہ آریا اس طرح سلیکٹ ہو گیا سارا اب میں selected اور یہاں سے انورس پہ کلک کیا اب صرف اور صرف یہ ایک کی ویڈ اسپ کلک کے بعد اب یہاں سے دیکھیں دوبارہ اس جگہ پہ آجیں موف ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اس کو یہاں سے موو ٹول پہ کلک کرنے کے gamers یہ آپ کے سامنے یہ آ گیا اب اس کو یہاں سے آپ اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اس کے بعد دباؤرہ یہاں تعلیم مورUS ٹول پر کلک کریں اپلائی کر دیں دباؤرہ آپ اس پر تک کریں کنا ہے یہاں تعلیم سائزوں میں ہے میں اس کھن ک 사고 ٹول کلک کریں اور آپ ان کو آپ قلrik زیادہ کو اسی آپ مطابق hiç خدا shout smallانی کرنا ہے اس جائیں یا جائے جس سے آ greed دہ 5 بڑے اور بھی ہو سکتا ہے آپ اسیاں سایز پر آپطہ اپ virium پر ہے یہاں سے کھرد چ!. ایڈزیسٹ اس کے علاوہ یہاں دوبارہ آپ نے موو ٹول پر کلک کرنا ہے یہاں سے اپلائی کر دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے دوبارہ یہاں پہ ٹی پر سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ نیچے میں اس طرح سلیکٹ کر کے یہاں پہ میں کلر کوئی بھی سلیکٹ کر لے تو یہاں سے دوبارہ اوپر یہ دیکھیں یہاں سے کلر کوئی بھی لے لیں کے ایرنہ اگر میں وہی کلر لکھنا ہے تو اسی کلر میں لکھا جائے گا ہے میں کلر چینز کرنا چاہتا ہوں ان کے کلر میں underneath کو کسٹ کر سکتا ہوں یہ کلر لنے لیتا ہے اب یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام لکھ صرف нопرہ چینل کا نام لکھنا چاہتا ہوں چینل کا نام لکھ و twoP و twoP lazyונה پر کلک göra اس کا پر لیا ساں پہ لیا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر بھی ہی سائٹس پہ بھی کچھ نکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پہ آپ نے ٹی پر سلیکٹ کرنا ہے ٹی پر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے یہ ادھر تک لے ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہ اس کو یہاں تک لے آیا اب میں یہاں پہ کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں اگر تو مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں دوبارہ کلر چیز کرنا ہے اگر یہاں پہ کچھ بھی میں پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں ٹی لکھنے کے بعد اب آپ نے شیفٹ اور انٹر پیس کرنا ہے شیفٹ انٹر سے یہ نیچے آ جائے گا اے روٹ اب یہاں پہ واے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے میں آپ کو ایک ایڈیا دے رہوں پھر شیفٹ اور انٹر پیس کروں گا پھر شیفٹ کا بٹن پیس کر کے رکھنا ہے آپ نے کی بورڈ سے اور ساتھ انٹر کا بٹن پیس کرنا ہے پھر نیچے آگیا پی آئی پھر شیفٹ کا بٹن پیس کر کے انٹر اس طرح آپ نیچے نیچے کی طرف آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر مسال کو تو ٹائپ ان میں نے لکھا یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں دوبارہ اس موو ٹول پہ اب اس کو یہاں سے میں یہاں پہ لے آتا ہوں اس طرح سے آپ دوبارہ ٹی پہ کلک کر کے اس طرف بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کا تھامنیل جب اس طرح سے بن جائے تو آپ نے فائل پہ جا کے فائل یہاں سے سیو ایز سیو ایز پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو دیکسٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں دیکسٹاپ پہ کلک کر کے یہاں سے یہ دیکھیں نیچے یہاں فارمیٹ آپ نے جی پی جی کرنا ہے جی پی جی کر رہے کے بعد یہاں پہ آپ نے کوئی بھی اس کا نام دے دینا ہے جس نام سے آپ چاوڑھے صرف سےmadہ سیف کے آپشن پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کو اکے گر دیں اکے ہو گیا اب یہ اکی اسٹاپ پہ یہ دیکھیں یہ 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 آپ کے سامنے آگیا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے آپ اس کو یہاں پہ بھی اس جگہ ہے جگہ خالی ہے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے جہاں سے یہ میں نے ٹائفن لکھا ہے وہاں پہ یہاں پہ بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ نے تھامنیل بنانا ہے اپنی ویڈیو کے لیے تو آپ اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ تھامنیل بنا سکتے ہیں تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئیے اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تینکیو